مروف صحافی جوید چودری کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر باجوہ کے لیے یہ احسان تھا کہ وہ عمران حان کو سپورٹ کرتے رہتے لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دے تھا جنرل باجوہ کو تمام تر احسانات کے باوجود عمران حان سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی انہیں جو کچھ ملوم ہے وہ اگر اس کا صرف پانچ فیصد بھی بتا دیں تو ان کے محالفین کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اپنے کالب میں جوید چودری نے جنرل باجوہ سے تفصیلی ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا ان کے لیے یہ احسان تھا کہ عمران حان کو سپورٹ کرتے رہتے اپنی مدت پوری کرتے اور عمران حان سے اپنے حق میں الودائی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے ہترناک تھا چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دی جوید چودری کے مطابق جنرل باجوہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور انہیں اس پر افسوس ہے مگر یہ سچ ہے عمران حان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا لیکن افغانستان بھارت اور ملک کے داہلی معاملات اس وقت تک کتنے علج چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے یہ کسی دوسرے ملک میں آرزی یا مستقل رہائش احتیار نہیں کریں گے جوید چودری یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق کے حتاب قداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں یہ جو کچھ جانتے ہیں یہ اگر اس کا صرف پانچ فیصد بھی پبلک میں آ کر شیئر کر دیں تو ان کے محالفوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں یہ گرینڈ ڈائلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران حان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی جوید چودری کے مطابق انہوں نے سابق چیف کے ساتھ چھ گھنٹے طویل نشست کی جس میں مختلف موضوعات پر باتشیت ہوئی اس دوران جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے ساتھ تعلقات پر بھی تبادلہ حیال کیا گیا اور جوید چودری کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان احتلافات کا تاثر دیا جاتا ہے لیکن اصل صورتحال مختلف ہے جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویل فیر کا کوئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں جوید چودری کہتے ہیں سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی ان انتق محنت کا اطراف بھی کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے حدمات نقابل فراموش ہیں اپنے کالم میں جنرل باجوہ کے بقول انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ وجودہ آرمی چیف جنرل آسی منیر کی امانداری پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی مطرف ہیں ان کے حیال میں جنرل آسی منیر عربی زبان جانتے ہیں گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے شاہی حاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں مکمل سورجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں لہٰذا یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چیلنجی سے آسانی سنیمٹ لیں گے تاہم ان کو حدشہ ہے کہ کہیں ان کی طرح نئے چیف کے حلاف بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے اور اگر حدان حواست ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی ہترناک ہوگا